دوستوں کئی سالوں تک دنیا کے بڑے بڑے ملینئرز اور بلینئرز کی لائف اور ان کے مائنڈسٹ کو سٹڈی کرنے کے بعد ٹی ہر ویکر جو کہ ایک انٹرپرونر ویلتھ کوچ اور مٹیویشنل سپیکر ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی جو کہ ہے سیکرٹس آف ملینئر مائنڈ جو کہ ورلڈ کی بیسٹ منی منیجمنٹ بکس میں اسے ایک ہے اس بک میں آتھر سیونٹین منی سیکرٹس رویل کرتے ہیں جس سے آپ بھی ریچ لوگوں کے مائنڈسٹ اور سائیکالوجی کو سیکھ کے ایک ریچ اور سکسیسفل انسان بن سکتے ہو اور یہ سیونٹین ویلتھ فائلز وہ منی سیکرٹس ہیں جنہیں فالو کر کے اس بک کے آتھر خود ایک سکسیسفل ملینئر بنے ہیں تو آئیے دوستو جانتے ہیں وہ ویلتھ بلوپرنٹس اور سیونٹین ویلتھ فائلز کے بارے میں جو ہمیں ایک ریچ اور سکسیسفل انسان بنا سکتی ہیں اور دوستو ہمیں کمنٹ باکس میں یہ ضرور بتائیں کہ ان سیونٹین ویلتھ فائلز میں سے کون کون سی ہیبٹس اور کوالٹیز آپ کے اندر اوریڈی موجود ہیں اور اس ویڈیو سے آپ نے کیا کچھ نیا سیکھا تو دوستو اس بک کے آتھر ٹی ہار ویکر شروعات کرتے ہیں ایک ویلتھ پرنسپل کے ساتھ جو ہے ٹی ای ای آر جہاں ٹی کا مطلب ہے تھوٹس ایف کا مطلب ہے فیلنگز ای کا مطلب ہے ایکشنز اور آر کا مطلب ہے ریزلٹس جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہمارے تھوٹس ہماری فیلنگز کو جنم دیتے ہیں ہماری فیلنگز ہمارے ایکشنز کو جنم دیتی ہیں اور ہمارے ایکشنز ہمارے ریزلٹس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کیسے ہوں گے اس بات کو ہم ایک ایک ایکزیمپل سے سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے تھوٹس اور فیلنگز ہمارے ایکشنز اور ریزلٹس کو افیکٹ کرتے ہیں دوستو مان لو کہ آپ ابھی اس وقت پیسہ یہ سوچ کر سیو اور انویسٹ کر رہے ہو کہ یہ پیسہ میرے بری وقت میں کام آئے گا تو آپ اسی تھوڑ کے اکارڈنگ ہی ایکشنز دو گے آپ پیسہ کماؤ گے بھی اتنا سیو بھی اتنا ہی کرو گے اور انویسٹ بھی اتنا ہی کرو گے صرف اس ڈر کی فیلنگ کی وجہ سے لیکن وہیں دوسری طرف اگر آپ رچ انسان بننے کے لیے اور ویلتھ کریئٹ کرنے کے لیے ایکشنز دو گے تو آپ کبھی بھی چھوٹا نہیں سوچو گے جتنا بڑا آپ کا گول ہوگا اتنے بڑے آپ کے ایکشنز ہوں گے اور اتنا بڑا ہی آپ کو ریزلٹ ملے گا دوستو اصل میں امیر لوگ ان چیزوں پر فوکس کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں وہیں دوسری طرف غریب لوگ ان چیزوں پر فوکس کرتے ہیں جو وہ نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں اور آثر کہتے ہیں کہ یہ دو الگ طرح کی سوچ ہمارے منی بلوپرنٹ سے انفلوینس ہوتی ہے منی بلوپرنٹ آپ کے لگائے گئے فینانشل پیڈ کی جڑوں کی طرح ہے جو ریسائٹ کر ہی ہے کہ اس میں کیسے اور کون سے پھلائیں گے یعنی کون سے ریزلٹ آئیں گے اور آثر کے اکارڈنگ ہمارا فینانشل مائنسٹ اور منی بلوپرنٹ ان تین ایریا سے انفلوینس ہوتے ہیں پہلا ہے وربل پروگرامی یعنی کہ پیسے اور رچ لوگوں کے بارے میں آپ جیسا اپنے آس پاس کے لوگوں انوارمنٹ اور فیملی سے سنتے ہو وہ سب آپ کے مائنسٹ کو افیکٹ کرتا ہے جیسے کہ پور پیرنٹ زیادہ تر اپنے بچوں کو یہی سناتے ہیں کہ بیٹا زیادہ پیسہ ہ ہر برائی کی جڑ ہے کوئی بھی انسان اتنے کم وقت میں کوئی برا کام کیے بغیر امیر نہیں بن سکتا امیر لوگ سب سلفش ہوتے ہیں ایکسٹرہ ایکسٹرہ یہ سب باتیں ہمارے دماغ میں امیر لوگوں کی ایک بری ایمیج بناتی ہیں جس سے ہم جب بھی کسی امیر انسان کو دیکھتے ہیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ اس کا سارا پیسہ اللیگل ہے لیکن اس میں آپ کے پیرنٹس کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے کیونکہ وہ یہ باتیں خود نہیں کہہ رہے ہوتے بلکہ یہی بات بچپن میں انہیں اپنے پیرنٹس کی طرف سے سکھائی گئی تھی کہ امیر ایسے ہوتے ہیں اور امیر ویسے ہوتے ہیں وہیں رچ پیرنٹس اپنے بچوں کو پیسوں اور لائف کے بارے میں اس سب سے بلکل ڈیفرنٹ باتیں سکھاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ امیر لوگوں کی اولاد امیر اور غریب لوگوں کی اولاد غریب رہتی ہے دوسرا ہے موڈلنگ جس طرح سے ہم بچپن سے اپنے پیرنٹس اور آس پاس کے لوگوں سے سیکھتے ہیں کہ وہ کیسے پیسہ خرچ کرتے ہیں اور کیسا لائف سٹائل جیتے ہیں وہی کنڈیشننگ اور روایت ہماری منی کو لے کے حیبٹس شاک لائف سٹائل اور ایکشنز کو بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک افیکٹ کرتی ہے یعنی جیسی زندگی ہم اپنے پیرنٹس کو جیتا دیکھتے ہیں ویسی ہی زندگی ہمیں جینی ہوتی ہے لیکن اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ اپنے پیرنٹس سے ہٹ کر لائف سٹائل جینا چاہتے ہو خود کو اور ان کو ایک اچھے گھر میں دیکھنا چاہ تو پہلے آپ کو اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا جو آپ کو غریب رکھ رہی ہے جب آپ ایک ریچ انسان کی طرح اپنا مائنسٹ بنا لوگے تو آپ بھی ایک ریچ انسان بن جاؤ گے اور تیسرا ہے سپیسفک انسیڈنس یعنی زندگی میں کوئی ایسا موڑ آیا ہو کہ جب آپ کو پیسے کی اصل اہمیت کا پتہ چلا ہو یعنی اگر آپ کی فیملی فائنینشل سٹرگل کر رہی ہو جس سے نہ آپ کو اچھے سے کھانا میسر ہو اور نہ پہننا تو ایسی سپیسفک کنڈیشنز آپ آپ کو ریچ انسان بننے میں بہت مدد دیتی ہے تو چلیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں سیونٹین ویلتھ فائلز کی جن سے آپ بھی ایک سیلف میڈ ملینئر بن سکتے ہو کیونکہ یہی سیونٹین ویلتھ فائلز ہی شو کرتی ہیں کہ ایک پور اور ریچ انسان کی منٹیلٹی میں کیا فرق ہوتا ہے ریچ انسان اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ وہ اپنی لائف خود کرتے ہیں وہیں غریب لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ زندگی پہلے سے ہی طے ہوتی ہے کہ کیسے ہوگی یعنی ان کی غربت آلریڈی ڈیسائیڈ ہے ریچ لوگ پیسے کا کھیل جیتنے کے لیے کھیلتے ہیں وہیں دوسری طرف غریب لوگ پیسے کا کھیل ہار نہ سکیں اس ڈر سے کھیلتے ہیں یعنی کہ امیر لوگ زیادہ تر فوکس اور پیسہ کمانے پر کرتے ہیں جبکہ غریب لوگ صرف پیسہ بچانے میں اور کوئی بھی رسک نہ لینے میں کرتے ہیں ان شارٹ غریب لوگوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ امیر ہونا چاہتے ہیں انہیں اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ وہ اور زیادہ غریب نہیں ہونا چاہتے ہیں ویلتھ فائل نمبر تھری امیر لوگ ریچ بننے کے لیے کمیٹڈ ہوتے ہیں وہیں دوسری طرف غریب لوگ امیر بننا چاہتے ہیں یعنی امیر لوگ خود سے وعدہ کرتے ہیں کہ چاہے زندگی میں کچھ بھی ہو جائے لیکن میں ریچ انسان بن کے رہوں گا وہیں دوسری طرف غریب صرف یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش میں امیر ہوتا اسی لیے تو ریچ زیادہ ایفرٹ ڈالتے ہیں اور غریب اپنے کمفرٹ زون میں پھنسا رہتا ہے ریچ لوگ بڑا اور دور کا سوچتے ہیں اور اسی لیے اپنے کمفرٹ زون سے باہر جیتے ہیں جبکہ پور منٹیلیٹی والے چھوٹا سوچتے ہیں تب ہی تو ان کی سوچ لیمیٹڈ ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ اپنے کمفرٹ زون میں اٹھ کے رہتے ہیں دوستو اگر آپ کا گول کمفرٹیبل رہنا ہے تو آپ کبھی بھی ریچ انسان نہیں بن پاؤ گے لیکن اگر آپ کا گول ریچ بننا ہے تو آپ آگے چل کے سارے زندگی کمفرٹیبل رہو گے ریچ لوگ اپرچونٹیز اور سلوشنز پر فوکس کرتے ہیں جبکہ غریب لوگ صرف پرابلمز اور رکافتوں پر ہی فوکس کرتے ہیں ریچ لوگ دوسرے امیر لوگوں کو ایڈمائر اور پرسند کرتے ہیں وہیں دوسری طرف غریب لوگ امیروں کے لیے غلط سوچ رکھتے ہیں تب ہی آپ کو لوگ یہ بولتے ہوئے نظر آئیں گے یہ امیر صرف پیسے کے سگے ہوتے ہیں یہ امیر لوگ غلط کام کر کے پیسے کماتے ہیں یہ پیسہ ہی ساری پرابلمز کی چڑھے یہی نظریہ ہی انہیں غریب انسان بناتا ہے ریچ لوگ اپنے جیسے ریچ لوگوں کے ساتھ ہی اپنا زیادہ تر وقت گزارتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنا نوریج ان لوگوں کے ساتھ رہ کر انکریز کر سکیں جبکہ غریب لوگ بھی اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہی دوسری رکھتے ہیں کیونکہ انسان انہی لوگوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے جن میں وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے امیر لوگ خود کو پروموٹ کرنے میں کانفیڈنٹ ہوتے ہیں تب ہی وہ بزنس مارکٹنگ اور سیلز میں بھی اچھے ہوتے ہیں وہیں غریب مائنسیٹ والے لوگ خود کو پروموٹ کرنا سیلنگ اور مارکٹنگ کو بھی غلط نظریہ سے دیکھتے ہیں ریچ لوگ اپنی پرابلمز سے زیادہ خود کو بڑا مانتے ہیں اسی لئے وہ ہر پرابلمز کو آسانی سے ہینڈل کر لیتے ہیں وہیں غریب لوگ اپنی پرابلمز کو خود سے بڑا مانتے ہیں اور ان پرابلمز کے ڈر سے وہ ہمیشہ خود کو کمزور اور چھوٹا سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ کچھ بڑا نہیں کر پا ریچ لوگ اس بات پر بلیف کرتے ہیں کہ انہیں جو ملنا چاہیے اسے وہ ڈیزرف کرتے ہیں چاہے پھر وہ کمپلیمنٹ ہو بزنس پروفٹ ہو یا پھر ریسپیکٹ ہو وہیں پور پیپل بیٹ ریسیورز ہوتے ہیں یعنی کہ لو سیلف اسٹیم کی وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ وہ کچھ بڑا ڈیزرف نہیں کرتے ایون کہ جب کوئی انسان ان کی تعریف کرتا ہے تو انہیں یہ ہی پتہ نہیں ہوتا کہ انہیں اس کمپلیمنٹ کو ہینڈل کیسے کرنا ہے ریچ لوگ ریزلٹس کے بیس پر اپنا کام چوز کرتے ہیں وہیں پور لوگ اپنے ٹائم کے بیس پر کام چوز کرتے ہیں پور پیپل سوچتے ہیں کہ ہم سب کچھ نہیں پاسکتے یا پھر ہم سب کچھ ایک ساتھ مینج نہیں کرسکتے یا تو ہم صرف اپنے کام پر فوکس کرسکتے ہیں یا پھر اپنی فیملی پر وہیں ریچ پیپل ڈیفرنٹ آپشنز کو ٹرائ اور مینج کرنا پسند کرتے ہیں مطلب یہ کہ انہیں اپنی فیملی لائف اور اپنی پروفیشنل لائف دونوں کو ایک ساتھ ہینڈل کرنا آتا ہے ویلت فائل نمبر تھرٹین ریچ لوگ اپنی نیٹ پرافٹ پر فوکس کرتے ہیں یعنی کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اوورال ایسٹس سیونگز اور انویسمنٹس کو ملا کر ان کی خود کی موجودہ وقت میں کیا نیٹ ورث ہے وہیں غریب اور میڈل کلاس صرف اپنی سیلری اور انکم پر فوکس کرتے ہیں ویلت فائل نمبر فوٹین ریچ لوگ اپنے پیسے کو اچھے سے مینج کرنا چانتے ہیں اور وہ یہ سکل فائنینشل بکس اور انٹرنیٹ کی مدد سے سیکھتے ہیں وہیں غریب لوگ پیسے کو خرچ اور ویس کرنے میں اچھے ہوتے ہیں وہ یہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے جیسے کہ فرینڈز اور ریلیٹیوز کو دیکھ کے سیکھتے ہیں ویلت فائل نمبر ففٹین ریچ لوگ اپنے آس پاس ایسا سسٹم بل کر دیتے ہیں جس سے ان کا پیسہ ان کے لیے ہارڈ ورک کر کے اور پیسہ بنا کے دیتا ہے وہیں غریب لوگ پیسہ کمانے کے لیے ہارڈ ورک کرتے ہیں ویلت فائل نمبر سکسٹین امیر لوگ ڈر کے باوجود بھی کام کرتے ہیں یعنی کہ دوستوں ایسا نہیں ہے کہ ریچ لوگوں کو کوئی کام کرنے سے ڈر نہیں لگتا نہیں انہیں بھی ڈر لگتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ کامیاب اس لیے ہو پاتے ہیں کیونکہ وہ رسک تو لیتے ہیں لیکن کیلکولیٹڈ جبکہ غریب انسان کا ڈر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ اسے کچھ کرنے ہی نہیں دیتا ویلت فائل نمبر سیمنٹین ریچ لوگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں اور گرو کرتے رہتے ہیں وہیں پور مائنڈ سیٹ والے لوگوں کو لگتا ہے کہ انہیں سب کچھ پتا ہے اور دوستوں جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے سب کچھ پتا ہے تو وہ انسان کبھی بھی گرو نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے کچھ نیا جاننا اور سیکھنا ہی بند کر دیا ہے اور وہ صرف اپنے لیمیٹڈ بلیف کے سہارے ہی جی رہا ہے تو دوستوں یہ تھی سمجھ دی سیکرٹس آف ملینر مائنڈ بوک کی تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا تینکیو فر واشنگ